ایڈوکیشن ٹی وی کے ناظرین اسلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری ویڈیوز کا مقصد علمی باتیں آپ تک پہنچانا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ کتابوں کا پڑھنا کیوں ضروری ہے اور کس طرح یہ آپ کی بول چال یا لکھائی میں مدد کر شکتا ہے جی ہاں ناظرین بولنا اور لکھنا یہ تب انسان کو بہتر طریقے سے آتا ہے جب انسان کے پاس زخیرہ الفاظ ہوتا ہے کتابوں میں بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جب آپ کی عادت میں کتابیں پڑھنا یا کچھ پڑھنا بھی شامل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی وکیبلری مضبوط ہوتی ہے زخیرہ الفاظ آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ پھر بول بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں چاہے آپ کوئی بھی زبان سیکھ رہے ہیں چاہے انگلیش ہو چاہے اردو ہو چاہے دنیا کی کوئی بھی زبان ہو تو کتابیں پڑھنا بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لئے کہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک کتاب میں ہزاروں الفاظ ہوتے ہیں اور یہ ہزاروں الفاظ میں سے آپ کو اگر کافی سارے الفاظ جاد ہو جائیں تو یہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ اچھا بولو اور آپ اچھا لکھو تو وکیبلری بلڈنگ کی یہ جو میری ویڈیو ہے یہ سب کے لئے فیدہ مند ہے اگر آپ کو انگلیش لینگویج کے اصول آتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اچھا لکھو کچھ اچھا بولو اور آپ کی اس لینگویج پر گریب مضبوط ہو تو پھر یقیناً میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کتابیں پڑھیں اچھی کتاب ایک دوست کی طرح ہے کہ یہ آپ کی تنہائی کو کم کرتی ہے جب آپ اچھا پڑھتے ہو تو آپ کے خیالات کو ایک غزہ ملتی ہے اور یہ غزہ ہماری فکر کے لئے ضروری ہے جب ہم علم حاصل نہیں کرتے تو پھر ہماری فکر ہماری سوچ مردہ ہو جاتی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم ایک زندگی ہے یہ انسان کی سوچ کو ایک زندگی دیتی ہے اور جب ہم علم پر عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے سمرات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ضرور پڑھئے اچھی اچھی کتابیں ضرور آپ اپنی عادت میں آرٹیکلز پڑھنا کچھ نہ کچھ پڑھنا اور سننا یہ ساری چیزیں آپ اپنی عادت کا حصہ بنائیں آپ روزانہ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پر اچھی اچھے لوگ موجود ہیں پڑھانے والے آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں اچھی اچھی کتابیں پڑھیں اگر آپ کی یہ چیز روٹین میں شامل ہو گئی تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی ہو گی اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ بول بھی سکتے ہیں کس طرح آپ لکھ بھی سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ